قبلہ عالم پیر طریقت رحمد شریعت منبع مارفت واقف رموز و حقیقت موتر مقام عزتناب قبلہ الحافظ قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دامت برکاتو مالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عدقہ شریف راولپنڈی سٹھیج کا حسن اور آپ میں گزارش کرتا ہوں آپ کے لخت جگر عظیم باپ کے عظیم بیٹے عالم اسلام کی انتہائی علمی مذہبی روحانی شخصیت پوری دنیا میں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ہمارا مان تران ہمارے ماتھے کے جمبر میری مراد قبلہ صاحب دادہ والا شان پروردہ آگوش ورائت حضرت قبلہ صاحب دادہ محمد حسان حصیب الرحمن دامت برکاتو ماریہ نورانی وجدانی ارپا خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَلْثَ صدق اللہ لذیم وَالصَّدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا عصوہ دو یقتہ کے کوئی عبادت کے لائے نہیں اور سچا ہے اس کے پیارِ حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمتا للآلمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے ہمارے مرشد کریم ہمارے شیخِ قامل صدارت فرما رہے ہیں اور کیونکہ بیس جمادی و ثانی یومِ ولادت ہے حضرتِ سیدہِ کائنات سلام علیہ آقا اسی نسبت کے ساتھ اس کانفرنس کا عنوان یومِ سیدہِ کائنات سلام علیہ رکھا گیا حضور سیدہِ کائنات سلام علیہ کی بارگاہِ اقدس میں حدائع عقیدت پیش کیے جانے کے لیے یہاں سب کو جمع کیا گیا اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یقیناً حضرتِ سیدہِ زہرہ سلام علیہ کی بارگاہ میں جو حدائع عقیدت حدائع محبت پیش کرتا ہے یقیناً جو سیدہِ کائنات سلام علیہ سے عقیدت رکھتا ہے حضور علیہ السلام کی وہ رحمتیں اس پر آتی ہیں کہ وہ کوئی اس کا تصبر بھی نہیں کر سکتا یقیناً اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی ولاد کی تعریف کرے تو آپ خوش ہو کر اس کو انام دیتے ہیں تو ذرا خود سوچو جو حضور علیہ السلام دیکھیں گے کہ جملیرہ میں میرے غلام جمع ہو کر میری شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں حضور کی کیسی نگاہ رحمت ہوگی اس کا کوئی تصبر بھی نہیں کر سکتا اس کا تصبر بھی نہیں کیا جا سکتا اور الحمدللہ میں جملیرہ کے تمام سنگیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جملیرہ کے سنگیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیشہ سے بڑ چڑھ کے الحمدللہ یہ اجتماع دیکھ کے دل بڑا ہو رہا ہے جس محبت کے ساتھ جس حقیدت کے ساتھ جس وارفتگی کے ساتھ آپ نے میند کی اور اجتماع یہ پنڈال سجایا ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو دعوت دی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ کے مقدر کو سجا ڈالے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ کو اس پر عجل عظیم عطا فرمائے اور سیدہ کائنات سلام علیہہ کی نرین کی خاک کا صدقہ اللہ تعالی آپ کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بڑ ڈالے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کو جو حضاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ حضاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے حضور علیہ السلام کے ذات حضور علیہ السلام کی شہدادی حضور کی احلِ بیت کے ساتھ محبت کے اظہار کی خاطر اللہ تعالی آپ سب کو اس پر عجل عظیم عطا فرمائے عجل عظیم عطا فرمائے یہ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہہ سے اظہارِ محبت کی توفیق عطا فرمائی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میری احلِ بیت کی مثال مشکات میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری احلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی ماند ہے کشتی نوح کی ماند ہے یعنی جیسے جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ عذاب سے بچ گیا تھا وہ تمام تقالیف سے بچ گیا تھا اور اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہری اور جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا عذاب اس کا مقدر اور ہلاکت اس کا مقدر ٹھہری اسی طرح جو حضور علیہ السلام کے احلِ بیت سے جڑ جائے گا وہ عذاب سے بھی بچ جائے گا اور حلاقت سے بھی بات جائے گا اور جس نے رسول اللہ کی اہلِ بیت سے مو پھیر لیا حلاقت اور عذاب اس کا مقدر ٹھہریں گے حلاقت اس کا مقدر ٹھہرے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرانی میں حدیث موجود ہے ترمزی میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے پرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے پرمایا میری اہلِ بیعت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہوں میں اپنی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہوں قنزل و مال میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ پرمان موجود ہے حضور علیہ السلام پرماتے ہیں کہ تب تب کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا جب تک وہ اپنے دل میں میرے اہلِ بیت کی محبت نہیں سما لیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا نور الابسار میں یہ موجود حدیث حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کا دل میں میری اہلِ بیت کی محبت نہیں آتی جب تک اس کا دل میرے اہلِ بیت کی محبت سے بھر نہیں جاتا اشارت فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے جو بھی میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو عجر میں حضور علیہ السلام نے نو عجر بیان فرمائے نو بڑے عجر بیان فرمائے اپنی اہلِ بیت سے محبت کے حضور نے فرمایا جو میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا سب سے پہلا عجر اس کو یہ ملے گا کہ جب وہ مرے گا اللہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا اس کا بات دوسرا عجر اسے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا حضور نے فرمایا تیسرا عجر یہ ملے گا یا فقر الدین راضی نے حدیث نکل کی ہے حضور نے فرمایا تیسرا عجر یہ ملے گا کہ وہ توبہ کے بغیر مرے گا نہیں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے سکتا دے دیتا حضور نے فرمایا چوتھا عجر اسے یہ ملے گا کہ اللہ اس کو کامل ایمان کے مرتبے پہ فائز فرما دے گا حضور نے فرمایا پانچوں عجر یہ ملے گا کہ نزہ کے وقت بھی اللہ اس کے لئے آسانی فرمائے گا اور منکر نقیر بھی اس کو سلام پہلے کریں گے سوال بعد میں کریں گے اور حضور نے فرما دے گا جب موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئیں گے روح بعد میں قبض کریں گے اس کو سلام پہلے پیش کریں گے حضور نے فرمایا چھتا عجر یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائے گا اسے کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائے گا حضور فرماتے ہیں میری اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا قبر میں جائے گا جنت کا دروازہ اس کے لئے کھولے گا حضور فرماتے ہیں میری اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا جب مرے گا رحمت کے پرشتے اس کی قبر پہ آیا کریں گے حضور نے برمایا نومی نشانی یہ بڑا اہم ہے یہ بڑا اہم ہے پہلے حضور نے آٹھ مقامات بیان فرمائے آٹھ آسانیاں بیان فرمائی آٹھ فذیلتیں بیان فرمائی اور نومی پہچان بیان فرمائی فقر الدین راضی لکھتے ہیں کہ حضور نے برمایا میری احلِ بیت سے محبت کرنے والے کی جو نومی بات میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کی پہچان ہوگی اور یہ لفظ آج کی اسطلاح نہیں ہے یا بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا یا جو ہے وہ بغداد شریف سے شروع نہیں ہوا یا داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا خواجہ غریب نواز سے شروع نہیں ہوا یہ نام جو میں لینے لگا ہوں اس لفظ نے مستویٰ کے لبوں کے بوسے لیے اور پھر نکلا وہ لفظ کیا ہے حضور نے برمایا نومی بات تمہیں یہ بتاؤں گا جو میری اہلِ بیت کے محبت کی نشانی ہے جس کو یہ ساری براکات ملے گی اور وہ کیا ہے حضور نے برمایا اس کا عقیدہ اہلِ سنت و جماعت ہوگا وہ اہلِ سنت و جماعت سے ہوگا امام بقردین رازی نے لکھا ہے یاد رکھنا کڑے پہلنا خالی یا گنجیریں لٹکا لینا یا جو ہے وہ آگے پیچھے کی باتیں کرنا شریعت میں عمل نہ کرنا شریعت کا مزاہ خورانا اور پھر کہنا ہو ہو میں علی کا ملنگ اور شریعت کے تاریخ تو بدبخت یزید کا ملنگ تو ہو سکتا ہے علی کا ملنگ وہی ہے جس کا سر ہر وقت اللہ کے حضور سجدے میں جھکا رہے سبحان اللہ جس کا سر ہر وقت اللہ کے حضور سجدے میں جھکا رہے گا الحمدللہ اس لئے تو میرے امام نے کہا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی دین کے نام پہ سیاستیں کرنا قوتن مناسب نہیں ہے دین کے نام پہ فرقہ واریت کرنا قتن مناسب نہیں ہے دین کے نام پہ دھندے چپکانا قطعا مناسب نہیں ہے ہمارے لئے صحابہ بھی معتبر ہیں کیونکہ وہ حضور کا صحابہ ہیں اہلِ بیعت بھی معتبر ہیں کیونکہ وہ حضور کے اہلِ بیعت ہیں ہمارے لئے جو معتبر ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے معتبر ہے اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آگے ہی وقل الدین راضی نقل کر رہے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں جس نے میری اہلِ بیعت سے بغض رکھا اس کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے ہی میری اہلِ بیعت کا بغض سینے میں آیا یہ پیصلہ ہو جائے گا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے پھر وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا دوسرا حضور نے فرمایا وہ مرے گا تو کافر مرے گا حضور نے فرمایا تیسرا نقصان اسے یہ ہوگا جو میری اہلِ بیعت سے بغض رکھے گا جو خطاکار میری اہلِ بیعت سے بغض رکھے گا حضور نے فرمایا اس کو تیسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا تو آج تو ہم جس شخصیت کے یوم پہ اکٹھے ہیں آج تو ہم جس ذات اکتس کی سات محبت کے اظہار کے لئے اکٹھے ہیں وہ کون ہیں جرا پتا ہے وہ کون ہیں وہ سیدہ ہیں وہ کون ہیں وہ رسول اللہ کی اہلِ بیعت کی اصل ہیں وہ حضور کی نسل کی اصل ہیں وہ ساری آلِ مصطفیٰ کی والدہ باجدہ ہیں وہ کون ہیں سیدہ تیبہ جیدہ تیبہ تاہرہ مذقیہ ذاقیہ مردیہ رادیہ عالمہ عاملہ عابدہ زاہدہ ساجدہ را کے آ سابرہ شاکرہ راہمہ راشدہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ اللہ اکبر جو بنت رسول ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں جو زوجہ شہر خدا ہیں جو شہر خدا کی زوجہ ہیں جو مادر حسنیل ہیں تو حسنیل کی ماں ہیں کیا خوب کہا ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہ نور بنت نور زوجہ نور امہ نور و نور نور مطلقی کنیز اللہ راہ نور اس یقین سے سیدہ کا ذکر سنو کہ حضور علیہ السلام نے ورمایا ہے جس نے فاطمہ کو خوش کر لیا نہ اس نے مجھے خوش کر لیا آج اپنے یہ دل کچھ لمحات اس یقین سے گزارو کہ ہم سیدہ زہرہ سے محبت کرنے کے لئے حاضر ہیں اس لیے یہاں حاضر ہیں کہ سیدہ زہرہ سے محبت کرنے والوں کی پیرست میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے سیدہ زہرہ کے نوکروں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو ہم یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ سیدہ زہرہ کے چکروں میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے تاکہ قیامت کے دل دور سے سیدہ زہرہ کے بابا پہچال کے کہے وہ دیکھو میری آل کا غلام آ رہا ہے وہ دیکھو میری آل کا غلام آ رہا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے سیدہ کی سیدہ وہ ہیں جو اصل بھی ہیں اور اصول بھی ہیں پلت رسول بھی ہیں اور بطول بھی ہیں جو نور رسول بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں جو راحت رسول بھی ہیں اور جان رسول بھی ہیں اور سیدہ کی شال پوچھتے ہو آیت مباہلہ دیکھو آیت مباہلہ دیکھو آیت پتردہ دیکھو آیت سلام دیکھو آیت حسنات دیکھو آیت سلاوات دیکھو آیت مبدت دیکھو آیت تحارت دیکھو آیت بہرین دیکھو حدیث سکلین دیکھو یہ سب جس کی شال کی طرح بشارہ کر رہی ہے وہ سیدہ زہرہ بطول ہی تو ہے سیدہ زہرہ کی ذات وہ ذات ہے کہ امام مالک نے شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی نے امام علوسی نے اہلِ بیت کی شان ویان کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آواز آئی تو ٹلی بجی تو یہ آواز آگئی تو میدان میں کھڑا تھا تو آواز آئی اور یہ کہانی ہو گئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ٹھک تھا اور دکتہ آگیا لئی لئی الحمدللہ ہے کہ ایک بات پہ قرآن و حدیث کے ثبوت سے بات کرو گا اور پھر تمہیں بتاؤ گا آلِ بیت سے محبت وہ علیہ کرتے جو سڑکوں پہ ظلیل اخوار ہوتے ہیں آلِ بیت کا محب دلیہ میں بھی سر اٹھا کے جیتا ہے اور جلد میں بھی سر اٹھا کے داخل ہو گا نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری دربارِ آلیہ محمدی آئیدگا شریف یہ بھی یاد رکھنا ایک جملہ کہتا چلو آپ سنو گئے یا بجمہ سے باہر چلا جائے گا سیدہ ظہرہ کے محب کے لیے دائمی عزت ہے میری طرف دیکھو تو سنو گے سیدہ ظہرہ کے محب کے لیے دائمی عزت ہے اور ابو بکر صدیق کے محبتہ کے لیے دنیا میں بھی زلالت ہے اور آخرت میں بھی زلالت ہو ابو بکر صدیق کا غصتہ یہاں خود کو مارے گا آگے پرشتے مارے گے اور سیدہ ظہرہ کا محبت کر لے والا دنیا میں بھی سر اٹھا کے جیئے گا اور شنف میں بھی سر اٹھا کے جائے سیدہ زہرہ وہ ہے جن کے بارے میں امام مالک نے کہا حضرت عشر عبدالحق نے کہا امام علوسی نے کہا امام جلال الدین سیودی نے کہا کہ حضرت حوا سے لے کر دنیا کی آخری عورت تک جتلی عورت عالیٰ ہے سب سے افضل عورت کا نام سیدہ زہرہ سلام علیہہ ہے سب سے افضل عورت کا نام سیدہ زہرہ سلام علیہہ ہے اور جملے رہے میں میں پھر سجانے والوں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ ایک سمندر نظر آ رہا ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں پھر سے رسول سے عقیدت کے اظہار کے قاتل آنے والے صحیح العقیدہ سنیا اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اہلِ بیعت کی محبت دی ہے کیونکہ حضور پرماتے ہیں امام عبدالعوب مناوی نے یہ حدیث نقل کی ہے حضور نے پرمایا کہ فاطمہ کی محبت ایمان ہے اور فاطمہ کا بغض نفاق ہے یعنی اگر دیکھنا ہونا کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے تو دیکھو اس میں زہرہ کی محبت ہے یا نہیں ہے اگر سیدہ زہرہ کی محبت ہے تو سمجھ جاؤ اس کے سینے میں ایمان ہے اور اگر سیدہ زہرہ کا پوز ہے تو سمجھ جاؤ اس کے ہاں نفاق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تمہیں مبارک ہو تمہیں اللہ نے سیدہ سے محبت عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فاطمہ کا معنی ہے نجات نجات پائی ہوئی حضور نے فرمایا پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا اس لیے نام فاطمہ رکھا یہ قدبی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہیں جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کا بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کا بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا آپ کے کئی الخواب ہیں آپ کا ایک لقب بطول آپ کا ایک لقب زہرہ زہرہ کا معنی قلی ہے زہرہ کا معنی قلی ہے بطول کا جہاں معنی کٹا ہے وہاں معنی سب سے جدا بھی ہے جہاں یہ مطلب ہے اس کا کہ بطول وہ ہے کہ جو دنیا سے کٹی ہوئی ہے تاریک دنیا ہے ہر وقت اللہ کی عبادت میں ایسے مصروف ہے کہ ساری رات سجدہ کرنے کے بعد فاطمہ سر اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں ختم ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے یہ معنی ہے نا وہاں معنی جدا بھی ہے فاطمہ کا مقام جدا ہے فاطمہ کا مقام جدا ہے فاطمہ کا عام ترازو بے مطولہ فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا علام ہے اچھا ایک لقب زہرہ ہے حضور نے یہ خود آپ کو لقب ارشاد فرمایا زہرہ اس کا معنی قلی ہے حضور علیہ السلام اکثر حضرت سیدہ کو چومہ کرتے آپ کو سنگ کے کہا کرتے فاطمہ مجھے تد سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے تد سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے اللہ اکبر آپ کا ایک لقب ہے سیدہ کائنات جو حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ملے حضور نے فرمایا یہ سیدہ کائنات ہے یہ سیدہ کائنات ہے حضرت مریم سلام علیہ حبی سیدہ تنساء تھی لیکن وہ صرف اس دور کی عورتوں کی سردار تھی اس کے بعد بھی بڑے بڑے مقام والی خواتین آئی اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار نہیں حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ صرف اس دور کی عورتوں کی سردار نہیں جتلی عورتیں گزری جنت میں ان کی تردار کا نام بھی فاطمہ ہوگا اور قیام کا تک جتلی عورتیں آلی ہیں اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو فاطمہ کو اپنا سردار تسلیم کر کے جائے فاطمہ کو اپنا سردار تسلیم کر کے جائیں گی تسلیم کر کے جائیں گی اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی سیدہ قائنات ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب تھا سیدہ تو نساء لیکن وہ اس دور کی عورتوں کی سردار تھی لیکن یہ سیدہ قائنات ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اگر کوئی کہے نہ کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو تو عدب سے کہا جائے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام شان ان کی پاکشگی ان کی طہارت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مقام ہے لیکن سارے مقام کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے سارے مقام کی سوئے ہو یا بیٹھے ہو ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں اور زہرہ پاک کے مقام کی تین وجوہات ہیں اور تیل ایسی وجوہات ہیں جو انہیں بے نظیر و بے مثال کرتی ہیں حضرت مریم کا اتنا بلند مقام لیکن وجہ ایک کہ عیسیٰ کی والدہ ہے حضرت زہرہ کا مقام سنو اگر یہ بیٹی ہے تو عیسیٰ کے امام کی بیٹی ہے اگر بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے اگر بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے اور بیٹی ایسی ہے کہ نبیوں کا امام اپنی بیٹی پر لاز کرتا ہے اگر بیوی ہے تو سید الانبیاء کی بیوی ہے اور بیوی ایسی ہے کہ سید الانبیاء حضرت علی کی بلایت اپنی زادہ پر لاز کرتی ہے اگر ماں ہے تو حسنیل کریمیل کی ماں ہے اور ماں ایسی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت پر لاز کرتی ہے لوگ کہتے ہیں حسین کے کرتار پہ ہزاروں سلاف میں کہتا ہوں صرف ہزاروں لہی خربوں سلاف لیکن اس گود کبھی سلاف کہو جس گود نے حسین کو کردار دیا لیکن اس گود کبھی سلام کرو حضرت مریم کو ایک لصوت کی علمہ اکبال نے بھی کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور زہرہ پاک کو تیل لصوت ہے اگر بیٹی تو سید الانبیاء کی بیٹی بیوی تو سید الانبیاء کی بیوی ماں تو سید الشہداء کی ماں یہی تو وجہ ہے اللہ حضرت نے کہاں نور بنتے نور زازے نور امہ نور اور نور نور مطلقی کنیز اللہ رہ لہنہ نور کا ہاں مکامِ مریم مکامِ مریم اور ہوا بھی ہے پجعالِ قل تیرا مکام مہ تیرا مکام یا زہرہ تیرا مکام ہے تیرا مکام یا زہرہ تیرا مکام ہے تیرا مکام یا زہرہ تیرا مکام ہے تیرا مکام یا زہرہ ملائکہ ہے کھڑے بادا تیرے در پر ملائکہ ہے کھڑے بادا تیرے در پر تیرا مکام ہے 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 تیرا م سلام یا زہرا تیری حیات پلاکو سلام یا زہرا تیری حیات پلاکو سلام یا زہرا تیری حیات پلاکو سلام یا زہرا میں خود میں ٹوٹے چکا ہوں مجھے سہارا دے میں گر چلا ہوں مجھے بڑھ کے تھام یا زہرا میں گر چلا ہوں مجھے بڑھ کے تھام یا زہرا تیری حیات پلاکو سلام یا زہرا کیا مقام ہے سیدہ کائلات کا ذرا مقام تو سنو امام حاکم نے اس کو نکل کیا حضرت عمر بالخطاب اس کے راوی ہے فاروق عاظم اس کے راوی ہے وہ اس کے راوی ہے جل کے بارے میں حضور نے بروایا کہ اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہے اس کے راوی وہ ہے جل کے بارے میں حضور نے بروایا پیرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا جس کے راوی وہ ہے کہ اگر زلزلہ آئے زمین پہ پیر مار کے کہیں اور زبین آج کے بعد ہلنا لہی جب تک وہ زلزلہ رہے دوبارہ زلزلہ لہی آتا اس کے راوی وہ ہے جل کے بارے میں حضور نے بروایا کہ جو بسے میں آکے موچ میں ہاتھ پہ رہے تو عرص لرز جاتا ہے اس کے راوی وہ ہے پرشتے جل کو سناب کہتے ہیں جل کو عمر بالخطاب کہتے ہیں حضرت عمر پاروق اس کے راوی ہے حضرت عمر پاروق اس کے راوی ہے اگر عقیدوں کا حسن دیکھنا ہے تو ہم سنیوں کو دیکھو اگر عقیدوں کا اعتدال دیکھنا ہے تو ہم سنیوں کو دیکھو اگر داب علی مصطفیٰ تھابی ہوئی قوم کو دیکھنا ہے تو اہلِ سنت و حجات ہاتھ اٹھا گے والا زندہ باق مذہبِ حق اہلِ سنت و حجبہ میرا عمرِ الخطاب کہتے ہیں عمر بن خطاب نے کہا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان میری ماں بھی آپ پہ قربان اگر عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان اگر میرا باپ بھی آپ پہ قربان جب لے رہے والا سر سے لے کر پیر تک جسم کو کال بلا کے سنو حضرت عمر کہتے ہیں جو رسول کے پاس گیا اس نے کہا فیدا کا ابی و عمی یا رسول اللہ لیکن جب رسول فاطمہ کے پاس آئے رسول نے کہا فیدا کے ابی و عمی یا فاطمہ اور فاطمہ میرا باپ بھی تجھ میں قربان میری باپ بھی تجھ میں قربان اچھا آج مجھے بتاؤ اگر آج ایسا ہو کہ یہاں مجمع سے ہمارے شیخ خلیفہ کو بلائیں ٹھیک ہے ہمارے شیخ خلیفہ کو بلائیں بڑے غور سے سننا اور پیائی صاحب ہمارے شیخ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر اس کا ہاتھ بھی چوم لیں اور پھر اس کا اپنی مسنت پہ بٹھا دیں تو وہ جب مجمع میں اترے گا نا کہے گا مجھے پہچانوں میں کون ہوں کیا کہے گا مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے شیخ قامل نے اپنی مسنت چھوڑ دی لوگ بولیں کہ واہ پورے مجمع میں اس کی واوہ ہوگی یا نہیں ہوگی لوگ بولیں کہ واہ اس کا مطلب اس پورے مجمع میں اس سے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے کیا مقام ہے اس کا کیا مرتبہ ہے اس کا شیخ نے اس کے لیے اپنی مسنت چھوڑ دی چلو اگر دنیاوی ہے تو باہر سے دیکھ لیں اگر کسی کے لئے کوئی وزیر کھڑا ہو جائے کسی کے جانے پہ کوئی وزیر کھڑا ہو جائے اور اپنی مسند چھوڑ کے اس کو اپنی مسند پر بٹھا دے وہ باہر نکلے گا کہے گا مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے لئے پناہ وزیر نے اپنی مسند چھوڑ دی اور کھڑے ہو کے استقبال کیا اگر کوئی بڑی چلانگ مار لے وزیر اعظم اس کے لئے کھڑا ہو جائے اور وزیر اعظم اس کو اپنی مسند پر بٹھا دے اس کے پیر زمین پر نہیں لگے گے وہ کہے گا مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کا وزیر اعظم نے اپنی مسند پر بٹھا دیا لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے اس کی وزیر اعظم نے اس کو اپنی مسند پر بٹھا دیا وہ کہے گا مجھے پہچانوں لوگ کہیں گے واہ واہ کتنی عزت والا ہے آہ میں تمہیں آج اس کی پہچال کرا رہا ہوں جو رسول کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عم الماملین صدیقہ پلتے صدیق حضرت عائشہ صدیقہ صلاة علیہہ جو بخاری کے مطابق حضور کی محبوب ترین سوجہ ہے جو اس امت کی سب سے بڑی عالمہ ہے جو عم الماملین ہے جو پلتے صدیق ہے جو صدیقہ ہے جو حضور کی محبوب ترین سوجہ ہے وہ عائشہ وہ عائشہ جن کے بارے میں حضور نے کہا یہ میری محبوب ترین سوجہ ہے وہ عائشہ جن کے بارے میں صحابہ نے کہا دو تہائی دین ہمیں عائشہ صدیقہ سے پہنچا ہے وہ عائشہ فرشتہ ہے جس کی عظمت کو سلام کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب رسول کی بارگاہ میں فاطمہ آتی رہا رسول کھڑے ہو جاتے فاطمہ کا ماتھا چمتے پھر فاطمہ کا ہاتھ چمتے پھر فاطمہ کو اپنی وصلت پہ بٹھاتے میں کہتا ہوں آج اگر وزیر آسم کسی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے وہ اپنے آپ کو حزت والا سمجھتا ہے اور یہ حزت تو چار سال کی حزت ہے آو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں تو اس کا مقام سنا رہا ہوں اس کو پہچا لو جس کو وہ اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے اللہ کے دل جس کو اپنی کرسی پہ اللہ بٹھائے مقام سیدہ کائنات مقام سیدہ کائنات مقام سیدہ کائنات سبحان اللہ اچھا ایک حدیث سنو ایک حدیث سنو یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے یہ مسلم میں بھی موجود ہے پاکی نے بھی نقل کیا مشکار میں بھی موجود ہے طبقہ ابن ساد میں بھی موجود ہے اور تمام ترک سے اس کی راویہ حیرت عائشہ صدیقہ یہ دہر میں رکھئے گا جہاں جہاں یہ حدیث ہے تمام ترک سے اس کی راویہ اس حدیث کی ایک راویہ ہے اور وہ کون ہے صدیقہ بنت صدیق حیرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ اتنے کھول کھول کے عقیدہ بیان کرنے والے بھی سنی نہیں ہے تو پھر کون سنی ہے سمجھے یا نہیں سمجھے پھر کون سنی ہے صدیقہ بنت صدیق بس بات یہ ہے لوگوں کو سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو نئے نئے میدان میں اترتے ہیں ان کو پھر سنیت کے سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کسی سے سنیت کا سیٹیفیکیٹ نہیں چاہیے خواجہ عبدالکریم کی قبر ہماری سنیت کی سب سے بڑی قواہ ہے تمام ترک سے اس کی راویہ کون ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام علیہ حدیث کیا ہے جب حضور علیہ السلام حضور آج بھی زندہ ہے حضور آج بھی زندہ ہے جب حضور اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے قبر انور کے اندر جلوہ گر ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نے کچھ ایسا فرمایا کہ جس سے سیدہ کائنات سمجھ گئی کہ اب حضور قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جائیں اب ہم حضور سے نہیں مل پائیں گے یہ تو وہ سیدہ ہے جس نے ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ایک لمحہ بھی جس کو حضور نے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا میں آگے بیان کرتا ہوں جس کی ایک لمحہ کی بھی جدا ہی کبھی حضور نے برداشت نہیں کی یہ وہ سیدہ ہیں زارو قطار رو پڑی جب یہ جانا کہ حضور تشریف قبر انور کے اندر لے جا رہے ہیں زارو قطار سیدہ رو پڑی حضور نے عائشہ فرماتی ہے پھر حضور نے سیدہ کو اپنے قریب بلائیا اور فرمایا فاطمہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میرے بات میری اہل بیعت میں سے سب سے پہلے آپ ہوگی جو میرے پاس آوگی اب پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس بات پہ آپ خوش نہیں ہو کہ اللہ قاریم نے آپ کو سیدت و نسائی اہل الجنہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار برا دیا ہے سیدہ مسکرانے لگ پڑی حدیث تو یہاں ختم ہو اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس کی راویہ کون ہے تمام طرق سے اس کی راویہ ام المؤمنی نائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ آئی آج ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے آپ کی توجہ ہے نا آج ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے خوارج کی طرف سے اور رافظیوں کی طرف سے ان دونوں تبقات کی طرف سے ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور وہ پروپوگنڈا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماذ اللہ سیدہ کائنات اور ام المؤمنی نائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ ان دونوں کے دل میں دوریاں تھی دونوں کا تعلق نہیں تھا دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں تھی ماذ اللہ دونوں کے دلوں میں دوریاں تھی آؤ اس پروپوگنڈے کو جڑ سے اکڑ کر ان کی کب مو پہ مار دیتے ہیں تو یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں محبتیں نہیں تھیں میں پوچھتا ہوں اتنی بڑی فضیلت سیدہ ظاہرہ کی آپ کی توجہ ہے ایک مجھے دیکھو مجھے دیکھ کے سنو میں بس کر دوں خطاب کون کون چاہتا ہے کہ اور نقاط سننے ہیں سیدہ کا اور ذکر سننا پوری توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہتے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دوریاں تھی ان میں آپس میں میں کہتا ہوں سیدہ کے جتنے پضائل ہیں نا میرے نزدی بنت رسول ہونے کے بعد سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے ان کو تمام جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے میرے نزدی کے سب سے بڑی فضیلت ہے میرے مطالعے میں جتنا ہے اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے سیدہ کی کہ حضور نے ان کو تمام جنتی عورتوں کا سردار کہا ہے اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں حضور نے ان کو تمام جنتی عورتوں کا سردار کہا کیا صحابہ کے مجمع میں کہا نہیں کیا اہلِ بیت کے مجمع میں کہا نہیں یہ کہنے کی ایک گواہ ہے پوری دلیاں میں اور وہ گواہ کون ہے عائشہ صدیقہ سلام علیہا سن رہے ہو اب بوجھے بتاؤ حضور نے اکیلے میں بات کی اور ظاہرین وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اس کے بعد کسی اور سے فادلہ کی اور بات کیا کی کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور سلے والی وقت ایک عورت تھی اور وہ عورت کون تھی سیدہ عائشہ سلام علیہا اگر دل میں دوری ہو تو شان بیان کی جاتی ہے یا بات تباہ دی جاتی ہے اگر دل میں دوری ہوتی عائشہ صدیقہ سلام علیہا کہتی ٹھیک ہے حضور نے فاطمہ کو مقاب دیا اب بیان کرنے کا حکم تو نہیں دیا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بات تباہ دی جاتی اگر بیجے کوئی اچھا نہیں لگتا میں اس کی تعریف سل کے آگے نہیں کروں گا بلکہ دباہ دوں گا سیدہ عائشہ علیہ بات کو دبایا نہیں بلکہ پوری عمد میں حلال کیا عمد مسلمہ سلو سلو اے خوش خبری ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ جلتی عورتوں کی سردار ہے میں کہتا ہوں اگر بغض ہو تو بات دبائی جاتی ہے دھنکے نہیں بجائے جاتے عائشہ صدیقہ لے دو دھنکہ پچھوا کے کہا اور لوگوں فاطمہ جلتی عورتوں کی سردار ہے پتا چلا علم پغض نہیں بلکہ پغض اسلام کا اس قبیلے میں ہے جو علم پغض ترارتے لے کی کوشش کر رہا ہے مقام سیدہ کائنات ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے پوری طاقت لگا کے بولیں مقام سیدہ کائنات مقام سیدہ کائنات مقام سیدہ کائنات مقام سیدہ کائنات سبحان اللہ باب میں انشاءاللہ پدرامنٹ سے پہلے اپنی بات کو افتتام کرتا ہوں گا حضور علیہ السلام کی شاہزادی اللہ اللہ بنت رسول سیدہ کائنات حضور نے ہر بار زیادہ بیان نہیں کروں گا زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا پچھلے سال بھی میں نے سیدہ پاک مشان پہ یہاں بیان کیا تھا جو کچھ پچھلے سال بیان کیا تھا ان میں سے کچھ بیان نہیں کروں گا آپ کو انشاءاللہ گلدار عبدالکریم سے بڑے خوبصورت بھول دوں گا سیدہ کی محبت کے انشاءاللہ تو بادشاہ کر رہا تھا حضور سیدہ کائنات سلام علیہ زہرہ پاک پہ حضور نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا اللہ اکبر حضور نے کمی ان کو جدا نہیں کیا پھر ایک موقع آیا جب سیدہ پاک کی شادی ہو گئے بڑے توجہ سے سننا بڑی محبت سے سننا بالخصوص جب باپ یہاں بیٹھے ہیں نا وہ ذرا یہاں بار بہت رشتہ بھی مدن نظر رکھ کے سنیں جب سیدہ پاک سلام علیہ کی شادی ہو گئے مدینہ منورہ اس وقت اس حدم کے اعتبار سے تو بیسے تو مدینہ پاک بہت بڑا ہے جنت سے بھی بڑا ہے ارشوہ قرصی سے بھی مدینہ پاک میں ایک مقام ایسا ہے جو بڑا ہے کہتے ہیں خلد جس کا چلتے ہیں نام جس کا ہاں ہاں وہ بھی ایک مقام ہے یا نہیں ہاں وہ بھی ہاں وہ بھی ایک مقام ہے سرکار کی گلی میں تو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شہدادی سیدہ پاک کی بیائی صاحب شادی ہو گئی تو حجم کے اعتبار سے تو حجم کے اعتبار سے تو اتنا میں یہ نہیں کہوں گا بڑا نہیں تھا اتنا پھیلاوہ نہیں تھا اتنا پھیلاوہ نہیں تھا مدینہ پاک کا شہر اس وقت مدینہ پاک کا شہر کا جو رقبہ تھا وہ اس سے بھی کم تھا جتنا اس وقت مسجد نبی کا رقبہ جتنا اس سے مسجد نبی کا رقبہ ہے نا اس سے بھی کم مدینہ پاک شہر کا رقبہ تھا اب اس میں کتنا ایک دور گھر ہوا ہوگا اس مختصر سے رقبے میں گھر کتنا ایک دور ہو گیا ہوگا لیکن اب شادی ہوئی نا تو سیدہ حضور کے پاس آئی حضور نے سیدہ کو زیلے سے لگا کہا فاطمہ مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تو بہت دور چلی گئی ہے میں کہتا ہوں اتنے سا علاقے میں کتنا دور گئی ہوں گے ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ کی واک اس سے زیادہ کتنا ہوگا لیکن حضور نے فرمایا فاطمہ مجھ سے تیری دوری برداشت نہیں ہو رہی میرے قریب گھر لے لیں حضرت سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ قریب تو کوئی گھر نہیں ہے حارسہ بن نومان کا حجرہ ہے اگر آپ حارسہ بن نومان سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے سے گھر تبدیل کر لیں علی کو وہ اپنا گھر دے دیں اور علی کا گھر وہ لے لیں تو یا رسول اللہ اس کی دیوار آپ کے گھر کے بلکل ساتھ جڑی ہے میں آپ کے بلکل پاس آ جاؤں گے اب مقام دیکھو مصطفیٰ کا مقام دیکھو مصطفیٰ کا اگر مصطفیٰ حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں حارسہ جان دے دو حارسہ ایک لمحہ بھی لگاتے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے صحابہ نے کہا تھا جنگ بزر سے پہلے یا رسول اللہ ہم قوم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا خدا جنگ لڑو یا رسول اللہ اگر آپ ایک حکم دیں گے ہم ابھی سمندروں میں چھلانکیں لگا دیں گے دوسرا سوال نہیں کریں لیکن حضور کا مقام سننا چاہتے ہو حضور کے مزاج کی نقاصہ دیکھنا چاہتے ہو حضور کا مزاج سننا چاہتے ہو سیدہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ حارسہ کو بولیں گھر توفے میں دے دیں سیدہ پاک نے کہا حارسہ کو بولیں گھر تبدیل کر لیں ہمارا لے لے اپنا دے دیں حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے حارسہ سے یہ کہتے ہیاء آتی ہے مجھے حارسہ سے یہ بات کرتے ہیاء آتی ہے مجھے حارسہ سے یہ کہتے ہیاء آتی ہے کہ میری شہزادی کو اپنا گھر دے دو اور ان کا گھر خود لے لو علی کا گھر دے دو اور اس کا لے لے اچھا اتنے میں کوئی سن رہا تھا وہ گیا اور اس نے جا کے آپ کو بتا دیا یہ طبقات اپنے ساتھ